مانحانی کیس میں پٹیالا ہاؤس کورٹ نے آپ نیتا اروند کیجریوال پر آروق تیہ کر دیئے ہیں اب گٹگری اور کیجریوال کے بیچ کیس چلے گا کیجریوال کا خلاف آپ رادک مانحانی کے دھاراؤں میں آروق تیہ کیے گئے ہیں ان دھاراؤں میں ادھکتم دو سال کی سزا کا پراو دھان ہے ڈلی کے پٹیالا ہاؤس کورٹ میں جب دونوں نیتا پیش ہوئے تو اس معاملے کو دیکھ رہے جج نے دونوں کو سمجھایا کہ اس ویواد کو ختم کر لیں لیکن آپ نیتا اروند کیجریوال نے گٹگری پر لگائے گئے آروق واپس لینے سے منع کر دیا کیجریوال کی زد کو دیکھتے ہوئے نیتین گٹگری نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ اگر کیجریوال آروق واپس نہیں لیتے ہیں تو وہ بھی مانحانی کا مقدمہ واپس نہیں لیں گے دونوں نیتاؤں کے اپنے اپنی بات پر اڑنے اور کیجریوال پر آروق تیہ ہونے کے بعد اب یہ کیس چلتا رہے گا نیتین جی نے کہا لیکن میری ریپیٹیشن پر اگر کچھ بھی آنچ ہوگی تو میں اس کو سیکریفائز نہیں کر سکتا اگر کیجریوال جی واپس لینے کی بات کرتے ہیں اپنے سٹیٹمنٹ کو تو میں اس بات پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں اروند کیجریوال نے کہا نہیں میں اپنے سٹیٹمنٹ کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں تو میرے پاس اس کے لیے بہت پروف ہے جبکہ کوئی بھی ایسی چیز کہیں بھی ریکارڈ پر تو خیر نہیں ہے تو نیتین جی نے اس بات پر یہی کہا کہ ٹھیک ہے پھر کیس کو چلنے دیں گے اور اگر لڑنا ہوگا تو سپریم کورٹ تک لڑنے کے لیے وہ تیار ہیں عدالت نے نیتین گھٹکری جی سے بولا تھا اور اروند کیجریوال سے کہ آپ اس ایشو کو اگر سیٹل کر سکیں تو سیٹل کر لیجی جس پر گھٹکری جی نے بولا کہ جی اگر اروند کیجریوال یہ کہہ دیں کہ انہوں نے جو بولا وہ کسی گلتی سے بول دیا تب وہ سیٹل ہو سکتا ہے لیکن اروند کیجریوال نے ساپ ساپ بولا کہ جو انہوں نے بولا ہے وہ سوچ سمجھ کے ثبوتوں کے آدھار پر اور اس کو وہ عدالت میں پروف کریں گے کہ جو انہوں نے بولا وہ صحیح تھا سچ تھا گھڑ فیت میں تھا اور جن ہت میں تھا بتا دیں کہ اسی کیس میں پرسنل بیل بانڈ نہیں بھرنے کی وجہ سے اروند کیجریوال کو چھے دن تیہار جیل میں بتانے پڑے تھے پچھلے سال کے چناؤں میں ایک سمباد داتا سمیلن میں اروند کیجریوال نے نیتین گھڑکری سمیت کئی نیتاؤں پر بھرسٹا چار کے گمدھیر آروپ لگائے تھے اس کے بعد گھڑکری نے دلنی کی پٹیالا ہاؤس کوٹ میں کیجریوال کے خلاف آپرادک مانہانی کا کیس دج کیا تھا اسی معاملے میں آج دونوں نیتاؤں کی کوٹ میں پیشی ہوئی ہے نیوز پرن بیورو